بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سلسل نیوز ٹی وی ناظرین کرام جو ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھانے جا رہا ہوں اس میں بہت بڑی تعداد میں قبل آرمی والوں نے طلبان کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے امریکان اسلحہ طلبان کی حوالی کر دیا ہے اور بہت بڑا آرمی بیس طلبان کی کنٹرول میں آگیا ہے ناظرین کرام ویڈیو جو آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہو اس میں کافی بڑی تعداد میں قبل آرمی والے طلبان کے سامنے سرنڈر ہو گئے آپ لوگ اس کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہ پورا ایک کافلہ جو آ رہا ہے یہ سب قبل آرمی جوان ہیں جنہوں نے طلبان کو سامنے سرنڈر کیا ہے اور مستقبل میں طلبان کو جوئن کرنے کا ان لوگوں نے طلبان کو اندیا دے گیا ہے ناظرین کرام یہ جو آرمی والے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں امریکن اسلح بھی طلبان کے حوالے کر دیا ہے جو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ آگے چل کے ویڈیو میں دکانا چاہتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں گے ناظرین کرام اب جو یہ اسلحہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوئے یہ سارا امریکن اسلحہ یہ طلبان کو ہینڈ آور کر دیا ہے قبل آرمی کے جوان نے اور بہت بڑی تعداد میں جو ان کے ویکل روتے گاڑیاں وہ بھی طلبان کے حوالے کر دیا ہے ناظرین کرام اب جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا آرمی بیس ہے بہت امپورٹنڈ بیس مانا جاتا تھا یہ بھی بہت بڑا آرمی بیس ہے یہ بھی طلبان کی قوزے میں آ گیا ہے طلبان نے ادھر کا مالی غنیمت دوسرے آرمی بیس جو اپنے کنٹرول شدہ علاقوں میں ادھر شیفٹ کر دیا ہے اور ادھر طلبان نے محاصرہ کر رکھا ہے ناظرین کرام طلبان جب کسی آرمی بیس کو فتح کرتے تو سب سے پہلے کام یہ کرتے کہ ادھر جو مالی غنیمت کا سامان ہوتا ہے وہ وہاں سے شفٹ کر کے دوسرے آرمی بیس ملے جاتے کیونکہ حدث یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو بیس فتح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد قبل ائر پورٹس اس کی اوپر بمباری کرتے تاکہ یہ طلبانوں کی استعمال میں نہ آجا اس لئے وقتی طور پر طلبان وہاں سے اسلحہ اور مالی غنیمت سائٹ بھی کرتے پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو اس میں ریٹن آتے اور اپنا پوزیشن لینے کیلئے اس بیس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں ناظرین کرام یہ آرمی بیس ہے یہ کندہار کی طرف ہے یہ طلبان کی قوضی میں آگا ہے تو ناظرین کرام اب جب ویڈی میں دیکھا رہا ہوں یہ ایران اور اوانستان بورڈر کی ویڈیو ہے جدر ایران کو حق ستانے لگئے جب طلبان قبل آرمی جوانوں کی پیچھ ایران کی اندر گز گئی تھی تو ایران نے اب اپنے بورڈر پورچز کو ہمیں احسابہ کر دیا ہے وہ اپنے جو طلب اور اوانی بورڈر کی پر تینات کر دی ہے اور ایران پر ہو دوں کہ طلبان بھی ایران کی کسی بسٹرک پر قوضہ نہ کھانے اور یہ نہ کھائے کہ یہ اوانستان کہلے اور اب جو اس کے بعد میں بیڈو دیکھانے جاروں یہ طلبان کے کندار میں ایک بہت بڑی جگہ پر کمیابی آشن فتح مل گئی تھی تو ادھر طلبانوں نے جو اشرب غنی ہے اس کی بینر اتار دی اس کو بار دی ہے طلبانوں نے اس کی اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اشرب غنی کی تصویر کو انہوں نے پاہ دیا ہے ناظرین کرام یہ ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھی آپ سب سے گزارش ہے کہ تمہارے اچھوئے کو سسکرائب کریں اور لیگو کو لائک کریں اور آئندہ انشاءاللہ میں اگلے کو اچھوئے دیر مصرک ویڈیو بنا کر دوں گا کہ چریک اوانستان میں اچھا ہونے جارہا ہے کہ بہت سب موٹر مصروں میں کال بار سٹارٹ ہوں گا اور جو اوانستان ہے اس کو مینسر پر بنا رہے اور باس اوانستان سے پوری دنیا میں دائش کی ذریع ہے اور دو تین اور تنظیمی جو ترک امینستان اور تجھوکستان اور باکستان کے میں وہ بھی بہت شکر تنظیمی ان کے ذریعے دنیا میں تباک کروائے میں دائش کی ذریع ہے بہت سب مانکہ رہا ہے پرکای پیدا شکریہ شکریہ شکریہ